موسیقی جیلم کے ضمیر جعفری کرکٹ سٹیڈیم میں پہلی مرتبہ ہارڈ بال نائٹ کرکٹ ٹورنمنٹ کا انقاد کیا گیا جس میں ریجسٹرڈ تحصیل دینہ اور جیلم کے 26 کلبوں نے حصہ لیا عوام نے بھی بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی مہمان خصوصی ایم پی اے مہر محمد فیاض کا کہنا تھا کہ ہم جیلم میں کرکٹ کے گراؤنڈ کو عباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ماشاء اللہ جی آج جیلم کی اسٹی کا ایک بہت خوبصورت ٹورنمنٹ ہوا ہے جس میں آرڈ بال کا استعمال کیا گیا اور پورے زلے سے جانوں کو بلایا گیا ہے کھلانیوں کو بلایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد جیلم کی صحیح کرکٹ شروع ہوئی ہے اور انشاء اللہ یہ آئندہ اپنی منزل کی طرف گامزان رہے گی ماشاء اللہ جی یہ بہت پازیٹیو ایکٹیوٹی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ینگ جنریشن کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے تو انشاء اللہ اس کے لیے ہم جس طرح اس ٹورنمنٹ میں آکے ہم نے تعاون کیا ہے اسی طرح باقی ٹورنمنٹ جو بھی کرکٹ کے ہوں گے جو بھی سپورٹس کے ایفرٹ ہوں گے ہم انشاء اللہ آپ سب لوگ ہمیں اپنے ساتھ پائیں فائنل میں پہنچنے والے دونوں ٹیموں کی کھلانیوں نے بھی انتظامیہ کا شکریہ دا کیا اور اس اقدام کو سرہا ہم فائنل میں پہنچے ہیں تو ہم انسپیکٹر نہیں کہا رہے تھے لیکن ہمارے لڑکوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے یہ میرے خیال ہے ہمارے ہی سے جو ٹورنمنٹ سب سے جنگ سائٹ تھی اور جو بھی بہت بندے بیٹھے ہوتے تھے تو اس نے ہمیں بہت اپشیٹ کیا اور سب کی دعائیں ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ یہ جنگ ٹیم ہی اچھا پرفارم فائنل میں کرے گی اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ایسے ہی ٹورنمنٹ اگلے سال بھی کھیلیں گے اور آج تاہاں بھی کھیلتے رہیں گے بہت اچھا ٹورنمنٹ کروایا ہے ڈی سی اے جیلم نے ان کی کاوش سے بہت اچھا ٹورنمنٹ ہویا ہے یہاں پہ ینگ لڑکوں کو موقع ملا ہے اچھی کرکٹ کھیلنے کا اور ہمارے لیے جو بہت عزاز کی بات ہے کہ ہم سب نے مل کر ایک اچھی افٹ کی ہے اور جیلم کے لیے ایک اچھا ٹورنمنٹ راہز کنے میں کامیاب ہوئے ہے اور انشاءاللہ ہمیں اندہا بھی یہ کوشش کریں گے کہ جیلم کے لڑکوں کے لیے اچھی کرکٹ جائے وہ پروائیڈ کر سکے ٹورنمنٹ الحمدللہ دسترک کرکٹ سازین کی تاریخ میں سب سے پہلے فلیڈ لائٹ آرڈ بال کرکٹ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور اس کاوش میں تمام کلاب کے صدور اور سیکٹرین نے بیٹھ کے پچھلی جو آپس میں چپکلیشیں تھیں لڑائییں تھیں ان کو بلا کے سب انہیں متفق ہو کر یہ ٹورنمنٹ آرگنائز کیا کہتا ہوں کہ یہ جیلم کی تاریخ میں فرس ٹیم یہ ہارڈ بار کیکٹ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور اس ٹورنمنٹ میں ٹیموں نے بہت اچھے طریقے منظم طریقے سے شرکت کی ہے اور آج اس کا فائنل جوابہ اختتام پذیر ہوا ہے میں جس طرح سے یہ کروڑ دیکھ رہا تھا تو یقین ہینے کہ مجھے پنڈی لاہور کریچی جتنے انٹرنیشنل سٹیڈیم میں مجھے وہ ان کی یاد تازہ ہوگی ہے اتنا کروڑ ہے اتنا کروڑ آیا ہے کہ سب نے بہت اچھے طریقے سے اس میچ کو انجائے کی ہے تو ہماری کوشش ہے انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں پوری کوشش ہوگی کہ اس طرح کے ٹورنمنٹ ہر سال میں منا کدم کرائیں ٹکٹ کے اس ٹورنمنٹ کو کمجاب کرانے پر انتظامیہ نے شکتی آدھا کیا اور ایندہ بھی ایسے ٹورنمنٹ کرانے کی شکین دیا نہیں کرائی وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سپورٹسمن کے گرونز ہیں اگر نوجوان کھلاری گرونز میں آئیں گے میں ان کی اوصلہ افضائی کروں گا اور ان کو فل سپورٹ کروں گا ساتھی رپورٹر شیخ ردہ کے ساتھ عسان جنجوہ ٹین نیوز جے لنم موسیقی